بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناب و دو ایہ کنستہین میں یہاں پر ہمارے آئے و ایمان چوتری رسلان صاحب کا جو مرکری صدر ہیں آئے سیف کے آپ کا اشواق برون جو سپائی صدر ہے یہاں پر یورسٹی کیمپس کے صدر ہیں حضر غزروی صاحب یوت کے ہمارے مینہ خان صاحب اس کے علاوہ شفقہ تیاز حسین بھائی اور ہمارے جتنے بھی عوضے دار اور یہاں پر یوت ونگ کے اور سپیشلی آئے سیف کے جو یہاں پر عدار موجود ہیں ان سب کو خوش حمدیت کہتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے جب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی بلکہ جب سیاست شروع کی اپنے میری فیملی پہلے سے پولیٹس میں تھی لیکن جب میں نے پولیٹس شروع کی اور تحریک انصاف میں میں آیا تو میرا سفر جو شروع ہوا وہ آئے سیف کے ساتھ شروع ہوا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مرآد سعید چونکہ اس وقت جب میں نے جائننگ کی تو مرآد سعید ہی میرے ساتھ تھا تو پہلا پہلا جب میں آیا پارٹی جائن کر کے تو ہم یونیورسٹی کے در ایک پوران تھا اور آپ کا وہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ کے سارے دوست ہم گلدیرے میں کھڑے ہوتے تھے اور درمیان میں ایک بتا نعرے لگاتا تھا آئے ایف ایف کے بڑی مشہور نعرے ہیں اچھے نعرے ہیں وہ آج مجھے یاد ہیں نارے تکبیر اللہ حمد آئے ہی نارے آئے سر آئے سر ب�� 우리 سے اور آپ میں نے زیادہigne جو بڑی عerstков Có کہتے ہیں آئے سر آئے سر آئے سر آئے شر آئے سر اللہ آئے سر آئے سر آئے سر آئے سر آئے سر پولیس بھی ہوگی آئی ایس 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 ا میرے خون سے لکھ دو میری قبر پہ لکھ دو یہ دو اس کو بھولے تھے مجھے آپ دیں تو اس وقت جو ہے مراد صحیح کے ساتھ پھر یوت ونگ میں وہی آئی ایس ایف کے نوجوان جو یوت ونگ میں ہمارے ساتھ آئے اور ساتھ میں نئی آئی ایس ایف آتی رہی اور وہی اب ماشاءاللہ وہی یوت ونگی طریبہ طریقہ انصاف ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بدے نے سیاست نہیں کرنی ہوتی لیکن سیاسی اویرنیس یہ دینا قوم کو بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک قوم کے اندر سیاسی شعور نہیں ہوگا تب تک قوم اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کر سکتی ہمارے لیڈر عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے اس قوم کو سیاسی شعور دیا وہ سیاسی شعور جو ملنے کے بعد آج الحمدللہ اس قوم کے اندر پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں وہ چہرے ہیں جو آج سے پہلے عمران خان کی سیاست پیانے سے پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے کیونکہ چند خاندانوں کا چند مافیس کا قبضہ تھا پارلیمان کے اوپر اور پارلیمان کا کام کیا ہوتا ہے کانون سازی اب اگر کانون سازی ایسے لوگ کریں گے جو خود معافیہ ہیں جو خود کرابٹے ہیں جو خود چور ہیں جو خود ایک ایسا نظام باشاعت کا نظام والے ہیں تو وہ کبھی بھی عوام کے لیے کانون سازی نہیں کریں گے کبھی بھی ملک میں حقیقی جبوریت نہیں لائیں گے مجھے آج فقر ہے الحمدللہ مجھے عمران خان نے صدر بنایا اس باٹی کا آج میں آپ کو فقر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس عمران خان کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو عمران خان نے پارلیمنٹیرین سے کیا تھا کہ جو بھی پارلیمنٹیرین میرا سب کا پارلیمنٹیرین میری پارٹی کے ساتھ اس بشکل وقت میں کھڑا رہے گا میں اس کو ٹکٹ دوں گا تو جو کھڑے رہے وہ تو وعدے کے مطابق آگئے لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ کنجائش بنی اور جہاں پہ بھوکہ ملا آج الحمدللہ ستارہ فیصد سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے پختلخواہ کی پارلیمنٹ میں وہ سارے پیتی سال سے کم عمر کے وہ نوجوان ہیں جو یا ایس ایس سے آئے ہیں یا یوتوی سے آئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بشمول میرے بشمول میرے انشاءاللہ ہماری سیاست کے اندر اپنے وقت پہ اور لوگوں کو لاکے نوجوانوں کو بھوکہ دے کے ہم ان کی حوالے کریں گے یہ پارلیمان کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگوں نوجوان خونوں جن میں زیادہ طاقت ہوتی ہے جن میں زیادہ سٹیمنا ہوتا ہے وہی عوام خدمت کر سکتے ہیں عوام کی جنگ لڑ سکتے ہیں عوام کے مسئلح حل کر سکتے ہیں وہ مجھے نظر آ رہا ہے میں نے تو جیکٹ پہن لی ہے لیکن ابھی سردی گھر سے تھوڑا بخار ہے مجھے ورنہ ماشاءاللہ ایتا میں فیٹ ہوں ابھی بھی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس کے بغیر گھوم رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی عمر میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نیا نیا میں سٹوڈینٹ تھا اور نیا نیا میکڈانلڈ بنا تھا تو ہم لاہور میں گھومتے تھے تو لاہور کا جو ایک بڑا لیبرٹی والا گھول چھوک ہے یہاں پہ ایک فوارا ہوتا تھا تو پانی سے بھرا ہوتا تھا پر ایک دینا پراتے کھا کے صبح سے ویرے کوئی چار بجے کا ٹائم تھا اور سخت سردیا تھی اور پانی کھڑا ہوا تو وہ بھی تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ سب نے کہا کہ جو اس پانی میں کودے گا تو اس کو کل میں ڈانلڈ والا برگر کھلائیں گے تو میں اس پانی میں اندر چلا گیا اور میں نے صحیح ہوتے ایک دو لگا لیے اور اس کے بعد ایک برگر کے لیے جو ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا تو شاید آج میرے ادھر اتھے تھنڈے پانی کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو لیکن یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ ہمت بھی ہوگی کیونکہ وہ ریوان خوشال خان خندک کا ایک بڑا شیر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتا ہے نہ خوشال وے نہ خٹک وے تو اور مسلی وے خوش جوانی وے یہ جوانی جو ہے نا یہ جوانی وہ چیز ہے کہ جب انسان دیوار کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں اس کو ٹکر ماروں تو دیوار گرے گی یا میں ٹوٹوں گا تو دل سے ایک آواز آتی ہے کہ دیوار گرے گی تو نہیں ٹوٹے گا آپ انہوں جوان ہیں جنہوں نے اس ملک کی آگے کی مستقبل اس ملک کا فیوچر آپ نے سنبھالنا ہے اگر آپ لوگوں کے اندر حب الوطی کا جذبہ ہوگا آزاد رہنے کا اپنے ملک میں قانون کی بالازدسی کا اپنے ملک میں اپنے ہائن کے تحفظ کا اور اپنے ملک میں جس ملک کا نام اسلام جمہور پاکستان ہے اس میں اسلامی نظام لانے کا اور انسانیت کا اور ہر وہ جذبہ جو ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے فرمایا ہے وہ آپ کے اندر جب ہوگا تو آپ وہ قوم منا سکتے ہیں آپ وہ قوم پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ایک عظیم قوم ہوگی جس کا خواب علمہ ایک بار نے دیکھا اور جس کو اپنے جیمہ قائدی آزب نے پینایا اور ہمارے اباو اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان مرایا آج ہم جس طرف جا رہے ہیں جن مسائل کی طرف جا رہے ہیں ان کی وجہ ہماری اپنی خلطیاں ہیں اپنے ملک کے اندر اپنے اوپر ایسے لوگ مسلط کر لیے کہ جو اپنے خاندان کی اپنے بچوں کی سوچ کرتے رہے انہوں نے قوم کی سوچ نہیں کی انہوں نے قوم کے بچوں کی سوچ نہیں کی تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آج پاکستان کا نوجوان بچہ اور بچی دونوں آج باشعور ہو چکے ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کبھی بھی کبھی بھی بغیر قربانی کے مقصد حاصل نہیں ہوتے یہ آپ یاد رکھیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں بار بار دینی پڑتی ہیں بارہاں دینی پڑتی ہیں اگر میں آپ کو اپنا سفر بتاؤں اپنی اس پارٹی میں آج چونکہ ایک کنونشن ہے آپ لوگوں کا تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس بات کا کہ یہ سفر کے اندر آپ سب باگے پڑھ سکتے ہیں آج وہ ویڈیو موجود ہے جس ویڈیو میں جب یہ نعرے پہلا پوراں جو میرا تھا یورسی کے اندر وہ درمیان میں اس میں جو نعرے مار رہا تھا وہ انعام تھا اس لگ انعام بڑا چھوٹا بھی تھا اور بڑا پتا بھی تھا آج ماشاءاللہ وہ میر ہے آج وہ انعام پشاور کا میر ہے آپ کے ساؤتھ میں آپ کا جو پریسیڈنٹ تھا ہے اس ایف کا دو ہزار اٹھارہ والے ٹائم میں شاید خطک آج وہ آپ کہے میں نہیں ہے دو بار دوسری بار بن رہا ہے میں نہیں اسی طرح آج آپ کا جو ہائر ایڈیوکیشن کا ملسٹر ہے وہ آپ کا اس ایف اور آپ کے یوت ونگ کا آپ کا اپنے اندر کا ایک نوجوان ہے اور اس طرح میں اور مثالیں دوں تو ہر ریجن میں ماشاءاللہ ہم نے کور کیا کچھ رہ گئے اس کی وجہ عبنال خان کا وعدہ تھا کیونکہ عبنال خان ہمارا لیڈر نے اسے وعدہ کر دیا تھا کہ جو پارٹی نہیں چھوڑے گا اس مشکل وقت میں اور قربانی مدھی پارلیمنٹیرین نے تو ان کو ٹکٹ مل گیا لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ نزیاتی لوگوں کو ملا اور یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ ہر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب ایک دفعہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا تو عمران خان جو کہتا ہے کہ آپ کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہار آپ کو نہیں ہرا سکتی سوچنا ہے میں نے جب طریقہ انصاف جائن کی تو طریقہ انصاف میں آپ سب چوکے کچھ پرانے بھی ہیں یہاں پر لیکن چھوٹے ہوں گے لیکن چونکہ سیاسی شعور رکھتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے اس بات کا کہ اس پارٹی میں پہلے کیا ہوتا ہے ہماری پارٹی میں قصور تھا کہ کوئی بھی نہ آتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی کو خان کوئی پڑا مسئلہ آتا تھا تو جب میں نے طریقہ انصاف جائن کی تو مجھے میں ڈی خان میں پیدا ہوا ہوں ڈی خان سلے کی میری پیدائش ہے تو مجھے انہیں کہا کہ آپ کو ہم ٹانک کا صدر بنا رہے ہیں ان سے پیٹی آئی نے بھی ہوتا بھی نہیں تھا صدر صدر پڑے کام ہوتے تھے تو میں نے کہا یار میں تو ٹانک میں تو نہیں میرا دادا پردادا کھردادا میرا تو ٹانک سے نہیں کوئی واسطہ رہا ہے اور میں تو ڈی خان کے رہنے والا ہوں تو نہیں نہیں انہیں کہا یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو آپ کو ٹانک کا بنائیں گے چلو میں نے کہا پھر ہوتا ہی بد ہو یار مجھے ہوتے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسی گزارہ کر لوں گا لیکن انہوں نے مجھے بنا دیا زبروسی بنا دیا جب میں ٹانک گیا ٹانک میں میں نے کام شروع کیا تھوڑا بہت بہت کم لوگ تھے ڈی خان میں بھی بڑے کم لوگ تھے ٹانک میں بھی کم لوگ تھے نوجوان ہی تھے بس اور تو طریقہ صاحب میں کوئی بھی نہیں تھا یہ دوہ در سات کی بات ہے آپ سب کو پتا ہوتا کون تھا طریقہ انصاف کا اور یہ سفر میں نے شروع کیا پھر پارٹی کا پہلا الیکشن آیا تو میں نے ریجن پہ الیکشن لڑا اور الحمدللہ میں نے بھاری ایسریہ سے وہ الیکشن چیتا پھر میں ریجن کے بعد مجھے پہلا ٹکٹ ملا دوہزار تینہ کا وہ مجھے یود کوٹے میں ملا میری عمر سے یود سار چونتی سار تو یود کوٹے میں مجھے ٹکٹ دیا مجھے ابھی بھی یاد ہے دو لاکھ روپے بھی دیئے تھے پارٹی نے مجھے اچھے واقع تھے پارٹی ہے تو دو لاکھ روپے بھی مجھے ملے اور میں یود کی ٹکٹ پہ آیا پھر اس کے بعد میں دوبارہ ایم ایڈے کا الیکشن لڑا مجھے کئی لوگوں نے کہا انہوں نے کہا تم ایم پی اے پہ ہی لڑو مولانا فضل عمان یہ خلاف مت لڑو مولانا فضل عمان تو تم نہیں چیز سکتے میں نے سب کو کہا کہ میں مولانا فضل عمان کو حرام ہوں مطلب لوگ کہیں گے کہ واقعی کوئی کام کیا ہے اس کے بھائی کو تمہیں حراج چکا تھا میرا میں تو یہ ایک اور سی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کے اندر will power جب آپ کے اندر will power ہوگی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ جب کسی کو بات کریں گے کسی کو اپنی بات پر یقین دلائیں گے تو آپ کی will power کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو تصریم کر کے آپ کا ساتھ دے گا میں نے مولانا فضل عمان کی زمانہ ثابت کر دی دوہزر اٹھانہ میں اس کے بعد آپ کے سامنے ہی میرا سفر ہے آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کے لئے ایک مثال ہوں کہ اس party میں وہ شخص جس کو کوئی عوضہ نہیں دیا گیا ایک ورگر سے میں نے اس party میں start لیا آج میں اس party کا صوبے کا صدر بھی ہوں اور اس صوبے کا وزیالہ بھی ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے ایک مشہل رہا ہے کہ ایک ورگر اس party کو party کے حوالے سے بھی اور صوبے میں پارلیمان کے حوالے سے بھی لیڈ کر رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ تیری کی انصاف ہے یہ عمران خان کا vision ہے یہ وہ سوچ ہے کہ جو عمران خان نے کہی تھی اور اس کو صرف بولا نہیں ثابت کیا مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ آپ لوگ عمران خان کے نظریہ کے مطابق عمران خان کا جو خواب ہے جو اپنی ذات کے لئے ہے اس کا یہ خواب اس قوم کے لئے ہے آپ لوگ اس خواب کو پورا کروگے انشاءاللہ آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اس خواب کو آپ نے پورا کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور جیسے عمران خان کا حکم جس طرح کہاتا ہے اس پہ ہم منوان ہر طرح سے تن مندھن سے اپنا پورا زور لگائیں گے انشاءاللہ تیرا بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی علی تیرے جان سار بے شمار بے شمار علی تیرے جان سار بے شمار اب ہمارا کر سوابی میں جلسہ ہے سوابی کے جلسے کے حوالے سے مجھے ابن آخان صاحب نے کہا کہ ہم نے قرارداد پیش کرنی ہے ایک قرارداد میں پیش کروں گا آپ سب کو ایک قرارداد پیش کروں گا ساری عوام کو جو وہاں پہ ہے اور جو وہاں پہ نہیں بھی ہے وہ قرارداد کیا ہے وہ تو کل آپ کو آ جائے گی لیکن وہ قرارداد ایک مقصد ہے وہ قرارداد ایک لاعمل ہے وہ قرارداد ایک مستقبل ہے اور جو بات ہوئی ہے کہ ہم نے سر پر کفن باندھ کر اس کے بعد جو بھی ڈیٹ ایناؤنس ہوگی جانا ہے تو سب نے زفید چادر ساتھ رکھنی ہے سب نے تیار ہو کے آنا ہے سب نے یہ فیصلہ کر کے آنا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم موت سے ڈریں گے نہیں موت کو چیلنج کریں گے اور وہ ایک اقلیدی میں کہتے ہیں نا کہ don't ask life why me کہ زندگی اور دنیا سے مت کہو کہ میں کیوں مظلوم نہ بنو ask life try me زندگی سے کہو کہ مجھے آزماؤ مجھے آزماؤ کر دیکھو تو زندگی بھی آپ کو پھر جب آزمائے گی اور جب موت بھی آپ یہ قریب آئے گی تو ایک دو تھر تھر آئے گی اللی تیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر نہ ہو ہمارا اللی تیرہ ایک اشارہ حاضر لا ہو ہمارا اگر ہماری قربانی سے ہماری قوم ہمارے بھائی ہمارے بہنے ہمارے بچے ہمارے بذور اگر ہماری قربانی سے ان کو آزادی ملتی ہے تو میرے خیال میں یہ وہ قربانی ہے کہ جو ہمارے ابو احجداد پہلے دے چکے ہیں ہمارے لیے ہم کوئی نائی چیز نہیں کر رہے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہر حد تک بڑھنا ہے میں پیغام دے رہا ہوں آج آپ لو جوانوں کی موجودگی میں اس نظام کو جو نظام اس وقت اپنے آپ کو فیرون کی طرح تکبور کے اندر فیرون کی طرح سبت اقتور سمجھ رہا ہے میرا آپ کو یہ پیغام ہے میرا آپ کو ایک پیغام ہے کہ ہم آج دی کرتے ہیں ہم آج دی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ اس کے 99 ناموں میں ایک نام کا جو نہیں ہے وہ آج دی ہے کیونکہ وہ تو خالق اور مالک ہے اور سب سے زیادہ پسند کیا ہے اس کو آج دی اور سب سے زیادہ پسند کیا ہے اس کو تکبور ہم آج دی کرتے ہیں لیکن ہماری آج دی کو ہماری کبزوری مت سمجھو ہماری آئی وی کو ہماری کب دوری مست سمجھو اگر ہم پورا من ہیں تو اپنے لیڈری برخان کیوں جیسے ہیں اگر ہم پورا من ہیں تو ہمارے سامنے جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ اس قوم کے بچے ہیں وہ مجبور ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں اگر تمہارے اندر جورت ہے جیپی اپائڈی ایپی ڈی ایم کی لاؤ اپنے بچے لاؤ اپنے ورکر لاؤ اپنے پارلیمنٹیرین تمہارے ورکروں کو ہم نے دھیرنا کر دیا تو اپنے بہت سے پہتر ہی ہوئے ہوں گے تم لوگ ہمارے سامنے ہماری قوم کے وہ بچے جو یا فوج میں ہیں یا ریجر میں ہیں یا پولیس میں ہیں ان کو لے آتے ہو ان کی بجبوری ہے ان کی ایک ڈیوٹی ہے آو سیاسی جانگ ہے تم سمجھتے ہو کہ تم فارم فورٹی سیوان پہ نہیں آئے تم نے میڈیچوری نہیں کیا جگہ بتاؤ پنجاب میں بتاؤ سید میں بتاؤ بلوچستان میں بتاؤ اے جے کے میں بتاؤ گلے بلوچستان میں بتاؤ پختلخواہ میں بتاؤ جگہ بتاؤ سارے خود سامنے آؤ اپنے ورکر لاؤ اپنے بچے لاؤ ہم آئیں گے اپنے ورکر لائیں گے خود آئیں گے اپنے بچے لائیں گے اپنے بھائی لائیں گے اور پھر دیکھو وہ ایک آگے پر اچھا ایک چل رہا ہے کہ ہم اللہ کی لائی میں کھڑے ہیں لائی میں تو کیا تو تو اس کھاتے میں بھی نہیں ہے مقابلہ تو کیا تو تو اس کھاتے میں بھی نہیں ہے کہ تو سامنے آسکے تو بات کرسکے وہ مقابلہ کرسکے اب میں یہاں سے ایک پیغام دے رہا ہوں میں پیغام دے رہا ہوں تمام ان بھائیوں کو تمام ان بھائیوں کو یہ نوکری کے لیے رفت دینے والے اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے اس ملک میں بہت مہنگائی بھی ہے نوکری بغیر بہت دارا مشکل ہے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایسی نوکری ایسی طرخہ جس پہ آپ مجبور ہو کر نیتے لوگوں میں ظلم کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ اپنا حلف جواب نے لیا اس کو توڑ کے آپ لوگوں کی اوپر غیر کرونی طور پر اقدامات کرتے ہیں یہ آپ کو اُس جہان بھی جواب دینا ہے ایک یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے اُس جہان بھی جواب دینا ہے تحریکوں کو سیاسی جگہوں کو سیاسی تحریک وہ سیاسی جگہ رہنے تو اگر بات چلی گئی انقلاب پہ اگر بات چلی گئی انقلاب پہ اور بات چلی گئی خور خرابے پہ تو پھر ہمارے اب آئیتاد اور ہماری تاریخ ہے ہم نے یہاں سے انگریز کو بھی بگایا ہے سکھ کو بھی بگایا ہے ہندو کو بھی بگایا ہے اپنی حضادی کے لیے ہمارا کسی مذہب کے ساتھ کوئی ہمارا مخالفت نہیں ہے ہمارے اسلام نے کہا کہ سمام مذہب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں لیکن ہماری سرزمین پہ جب بھی کسی نے حملہ کیا ہماری آزادی پہ جب بھی کسی نے حملہ کیا تو پختونوں کا پختون خواہ کا یہ تاریخ اور رواج ہے کہ ایسے بھگاتے ہیں کہ دوبارہ ان کی نسغیں بھی جاؤس روانے کا سوچتی ہے وہ سوچتی ہے انشاءاللہ کل صحابی میں جلسہ ہوگا اس کے بعد آئے کا لحمل بنے گا آپ تو ویسے ہی سب تیار ہیں ماشاءاللہ ہر وقت ہر وقت دستا ہے عبران خان کا آپ نے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار علی بھائی علی بھائی آپ نے اس اگلے جو فائنل کال ہے جو ہمارا آخری فائنل کال کا جو ہمارا ابھی ڈیٹ آئے گی آپ نے جس طرح پہلے کچھ لوگوں رہے ہیں یہاں پہ بولا آپ نے لوگوں کو اگر کٹھا کرنا ہے انشاءاللہ اپنی پوری تیاری کرنی ہے لوگوں کو شعور دینا ہے لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے ویریس کرنی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منظر اس کے یہ قریب ہے کہ ہمیں قرآن پاند میں بتایا گیا ہے امر بل معروف حق اور سج کے ساتھ جو کھڑا ہوگا جیت اس کی ہوگی اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم حق اور سج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی جیت آپ کی ہوگی جیت عمران خان کی ہوگی اس عزام کے خلاف ہوگی اور آپ کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ اور ہم یہ جب تک یقین کی ازادی حاصل نہیں کرتے ہم لڑتے رہیں گے ہم مرتے رہیں گے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے اب لگاؤ نالا بتاؤ سب کو سب کا جگری سب کا یار تیری نمبر ام سمجھا سب کا جگری سب کا یار تیری نمبر ام سمجھا عمران تیرے جہانی سار بے شمار بے شمار کھڑے ہو جاؤ عمران تیرے جہانی سار بے شمار بے شمار عمران تیرے جہانی سار بے شمار بے شمار بچہ میرونختان Uhl reply طاق ساب صور دوا بار جو عزیزتا بار جمحود صور دوا بار جمحود صور دوا بار طاکستان صور امران خان صور دواar طاق سdaughter